حکومت تولیلہ کو سجتی ہے ایک دفعہ مجنون جا رہا تھا ان دنوں حضرت حسن حضرت امیر ماؤیا رضی اللہ عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئی تھی اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی ملاقات ہوئی سلام جواب ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دست بردار ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی دے دی جن کو سجتی تھی جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلہ کو سجتی ہے حضرت نے فرمایا انت مجنون تو تو مجنون ہے تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا دیوانہ تھا بیچارہ اپنے بس میں نہیں تھا ایک مرتبہ اس کی باپ نے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی لہٰذا دعا مانگ کر کہ اے اللہ لیلہ کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے ختم کر دیجئے اس نے فورا ہاتھ اٹھائی اور دعا مانگی کہ اللہم مزدنی حب بی لیلہ اے اللہ لیلہ کی محبت کو اور بڑا دیجئے چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیٹ اللہ لے گئی کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے چل توبہ کرے یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائی اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکننا اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہیں موسیقی موسیقی